ہم پکباس پر آپ کو خوش شام دید خودصر ڈرامی کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ شازمہ بہت خوش ہے کہ اس کی منگنی زیشان کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن اسی لمحے جب اس کی ماں اور خالہ اپس میں بات کر رہی تھی یہ شاہ ویس کے رشتے پر تم نے زیشان کے رشتے کو فوقیت دی اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں تو یہ سنکر شازمہ ایک لمحے کے لیے شوق رہ جاتی ہے اسے تو لگا تھا کہ شاہ ویس تو صرف ٹائم پاس کر رہا ہے اگر اتنا سیریس ہوتا اس کے لیے تو رشتہ نہ بھیجتا اور رشتہ بھیجنے والی بات سن کر شازمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرح اس منگنی کو روکے اوپر سے شاہ ویس بھی وہاں آ جاتا ہے اسے دیکھ کر تو شازمہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے زیشان سے کہی زیادہ بہتر اسے شاہ ویس لگا اور اگر اس کا پرپوزل آیا تھا تو کیوں اس کی ماں نے قبول نہیں کیا وہ پریشانی میں اردگرد دیکھ رہی ہے اتنے مہمانوں کے بیچ کیسے اس منگنی کو روکے ایسے میں زیشان اسے رنگ پہنانے لگتا ہے تو رنگ دیکھ کر وہ بہانہ بناتی ہے یہ لائے ہیں آپ میرے لیے کم سے کم میری پسند کی طولاتے مجھے نہیں کرنی ہے منگنی وہ اٹھ کر پاؤں پر ٹکتی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کی اس حرکت پر جہاں اس کے ماں باپ حیران پریشان وہاں زیشان بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے شازمہ کو اچانک ہوا کیا شازمہ کے ماموں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بیوی سے کہتے ہیں سلمہ یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی دیکھتی جاؤ آگے جا کر شازمہ دنیا کو کیا کیا رنگ دکھاتی ہے اب شازمہ کی ماں اور زیشان دونوں اسے منع کر واپس تو لے آئیں گے جو تم چاہتی ہو ویسا ہوگا جیسا رنگ پسند ہے ویسی دلواؤں گا لیکن ابھی اتنے مہمانوں کے بیچ یہ سب تماشا مت لگاؤ شازمہ کو مجبوراً اپنی ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے منگنک کرنی پڑتی ہے کیونکہ پہلی بار اس کی ماں بھی اس پر خفا ہوئی تھی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شازمہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی وہ جان بوجھ کر شاہ ویس سے رابطے بحال کرتی ہے اسے بتاتی ہے مجھے آپ کے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اس سے باہر جا کر ملتی ہے بات کرتی ہے جس پر شاہ ویس کہتا ہے کہ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں جواب میں شازمہ کہتی ہے کہ اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں انٹرسٹیٹ ہے اگر ہیں تو میں اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہوں اس زبردستی کی منگنی کو ختم کر دوں گی جس کے بعد شاہ ویس خوش ہو جاتا ہے اسے شاپنگ کرواتا ہے گھوماتا پھراتا ہے اور یہاں ان دونوں کو ایک ساتھ شازمہ کی بڑی بہن دیکھ لیتی ہے کافی پریشان بھی ہوتی ہے گھارا کر اس سے سوال کرتی ہے تو شازمہ پہلے کی طرح بتمیزی کر کے اس کا موبند کروا دیتی ہے لیکن اپنی ماں کو کیسے سمجھائے گی جو اس کی حرکتوں سے پریشان ہو چکی ہے آخر تم چاہتی کیا ہو زشان سے منگنی تم نے اپنی پسند سے کی تھی وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زشان کا بڑا بھائی پریشان ہے اس سارے تماشے کو لے کر اپنی ماں سے کہتا ہے شازمہ زشان کے لیے ٹھیک نہیں اس کی جھلک تو آپ دیکھئے چکی ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ زشان کے حق میں بہتر نہیں ہے اب زشان اپنے بھائی کی یہ بات سن لیتا ہے اور ان سے بھی جھکر پڑتا ہے آپ نے اپنی پسند سے رشتہ کیا کسی نے اعتراض نہیں کیا تو میری پسند پر کیوں اعتراض ہے آپ کو وہ اپنی ماں پر زور دیتا ہے کہ جلد اس جلد اس کی اور شازمہ کے شادی کر دی جائے اس سے پہلے کہ کوئی مزید بدمز کی ہو جس کے بعد زشان کی ماں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں شازمہ کے لیے کپڑے اور زیور لے کر جاتی ہیں اسے دکھانے کے لیے تو شازمہ نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتی اسے تو صرف شہویز سے بات کرنی ہے اور اسی سے شادی کرنی ہے زشان کو کس طرح لال جھنڈی دکھائے یہ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہے